الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فارض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا شیخ احمد بن مرسور علی رحمہ جب فوتویت اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ سر پر موٹی مولا تاج سجائے بہتین حلہ یعنی جنتی جوڑا زیبتن کیے اور شیراز کی جامعہ مسجد کی محلاب میں کھڑے ہیں خواب دیکھنے والے نے خالتر یافت کیا تو فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بخشا کرم فرمایا اور تاج پینا کر جنت میں داخل کیا پوچھا کس سبب سے فرمایا کہ میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑا کرتا تھا یہی عمل کام آ گیا اللہ تعالی کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان بلک کے روزے فرض کر کے ہمارے لئے سامان تقویٰ فرام کیا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امیون والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلو پر فرض ہوئے تھے کہ تمہیں پریدگاری ملے کنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا پھر جو اپنے طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لئے زیادہ بلا ہے اگر تم جانو آیہ کریمہ کے ابتدائی حصے کے تعد تفسیر خاضر میں ہے کہ تم سے پہلے لوگوں سے مراجی ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائیں اور ان کی امتیں آئیں ان پر روزیں فرض ہوتے چلے آئیں مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھے یعنی کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں کوئی امت ایسی نہیں گدری جس پر اللہ تعالی نے تمہاری طرح روزیں فرض نہ کیے ہوں تفسیر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہر مہینے کے آیام بید یعنی چاند کی تیرہ چودہ پرنہ تاریخ کے تین روزیں آپ پر فرض تھے اور یہود یعنی حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی قوم پر یوم اشور یعنی دس محظم کے دن اور ہفتے میں ہفتے کے دن کا اور کچھ دنوں کے روزیں فرض تھے اور نسالہ پر ماہ رمضان کے روزیں فرض تھے روزے کا بنیادی مقصد آئی آئی قلیمہ کے آخر میں بتا گیا ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ و پریزگاری کا حصول ہے اور روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے تو اسے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشک یعنی پریکٹس ہوتی ہے جس سے ضبط نفس نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے لئے آدمی گناہوں سے رکھتا ہے روزہ کس پر فرض ہے توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دکی ہے اس طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورد آقل و بالک پر فرض ہیں دلر مختار میں ہے کہ روزے دس شابان المعظم دو ہجری کو فرض ہوئے اسلام میں اکثر عمال کسی نہ کسی روح پر واقع کی ایجاد تعلق کرنے کے لئے مقرر کر جاتے ہیں مثل صفحہ و منوک کے درمیان حاجیوں کی صحیح حضرت سیدہ دنہ حاجرہ دی اللہ تعالیٰ کی یاد کر ہے آپ اپنے لخت جگر حضرت سیدہ اسمائل زبیح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے لئے پانی تلاش کرنے کے لئے ان دونوں پہنوں کے ترمیان سات بار چلی اور دوری تھی اللہ کریم کو حضرت سیدہ دنہ حاجرہ کی یادہ پسند آگئی لہٰذا اسی ادائے حاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لئے صفحہ عمروہ کی صحیح واجب فرما دی اس طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھار ہرہ میں گزارے تھے اس طرح آپ کو کھانے سے پریز کرتے اور رات کو ذکر میں مشکل رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لئے روز فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے